میں انجینئر پیرزادہ ہدایت اللہ ہوں میں جنرل سیکریٹری جمعین کشمیر الیکٹرکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن جس کے تلے سارے انجینئرز فرام جونئر انجینئرز تو چیف انجینئرز تو مینیجن ڈیریکٹرز آپ پاور ڈیولپنٹ دپارٹمنٹ ارس وائل پاور ڈیولپنٹ دپارٹمنٹ کے جو ہے اب کارپریشنز بن گئی ہے اس کے سارے ممبرز ہیں آج جو ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے ہم نے اپنے گورنٹ اپ جمعین کشمیر ہم سے جو ان کا آنریبل ال جی صاحب کا جو ڈریم ہے ٹوئنٹی فور سیون پاور سپلائی دینا یا لاسز جمعین کشمیر کو لاسز فری سٹے یونین تیریٹری بنانا اور باقی سارے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے جس حال میں ہمیں اس وقت رکھا گیا ہے اگر آپ دیکھیں گے جو ہماری ریگلرزیشن ہے جو ہمارے انجینئرز ہیں آپ کو میں ایک اگزامپل دے دوں گا جو ہماری آج کل کے چیف انجینئرز ہیں وہ اے سے اے ڈبلی سے ایکسن سے اے سی سے چیف انجینئر بن گئے ہیں لیکن تنکہ وہ ابھی بھی خالی ایسسٹنٹ انجینئرز کی بھی کی لے رہے ہیں تو اسی طرح ہمارے اس وقت سپر انڈیٹ انجینئرز اور ایکسنز ہے شروعات انہوں نے تیس سال پہلے ایل جونئر انجینئرز کیا ہے اور آج کل وہ خالی جیز کی تنکہ ہی لے رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو نیٹ دوہزار انیس میں بی وی آر سبرمانیم جی ہمارے چیف سیکریٹری اور تب گورنر صاحب کی انتظامیں نے ایک ڈیسجن لیا کی پابلک سیرس کمیشن کو بائی پاس کر کے ایک ون ٹائم ایز ای ون ٹائم ایگزپشن سارے پاور انجینئرز کو ان ون گو دو مہینے میں ریگلرائز کر دیا جائے لیکن دو مہینے کے بعد چار سال پیت گئے اور آج کی ڈیٹ میں نان آب دا ایجسٹنگ انجینئرز ان پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ ارس وائل ناو انڈیپٹیشن ٹو کار پیسنز ہیز بین ریگلرائزر یہ ہوگی ایک ستم زرفی دوسری ہے کہ انچارج پرموشن بھی نہیں ہوتی ہے یہ ہوگئی کہ جو انچارج ہو گئی ہے ان کو ریگلر پرموشن نہیں دے دی گئی پھر جو انچارج ہے آج کی ڈیٹ میں میں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ سات سو ویکنسیز ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ خود ہی بتا دیجئے مجھے کہ ایک سو بیس ڈیوجن اس میں سے جب ساٹھ ڈیوجن کھائی ہو تو یہ کیسے چلے گا پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ اور ستم زریفی تو یہ ہے کہ میں آپ کل ایک ایک ایجسٹنگ انجینئر ہے ملہا آئی کین تو نوڈ ڈیٹ ہی ہے بین گئی ڈیولپنٹ نے ایک سوچی سمجھ پالیسی کے تحت ایک ڈیوجن میں ایک ایک ایکسن کو رکھا گیا ہے اور اب ایک ہی ایکسن کو چار ڈیوجن چلانا یہ ورچویلی ایمپاسٹبل ہے اور جب یہ چار ڈیوجن چلائے گا تو اس کا جو اس کا جو پرفارمنس ہے ڈیٹ لی بھی بیڈلی ایفیکٹڈ ڈیٹ ویڈ سو گورنمنٹ ہم ایل جی انتظام ایم ایل جی صاحب نے کچھ ہی دن پہلے جب اناغریشن ہو رہی تھی چاہیے میر بازار میں ہوئی یا ڈلینہ میں ہوئی اس نے کہا کہ the power employees and the engineers are the best in the country ہم ایل جی صاحب سے ایل جی صاحب نے ایس کے آئی سی سی میں بھی کہا کہ ہاں اس نے ایک بہت بڑا سٹپ اٹھایا انجینئر اس کو ریگلر پرموشن دی ہم کہہ رہے ہیں شکریہ ایل جی صاحب بلکل آپ نے ریگلرائز کیا لیکن پی آئی ٹی میں کیا رن بی میں کیا ڈلینہ میں کیا لیکن پی ڈی ڈی میں ایل جی صاحب ایسا بلکل کچھ نہیں ہوا ہے ایل جی صاحب جو یہاں پہ ایم ڈی بی پرسو ریٹائر ہوئے پی ٹی سی ال کے اہن وہ بھی ایلز ایل ریٹائر ہویا سارے چیف ایجنر آج کی ریٹ میں جی ای اور ایلز کا علیہ ہے خدا رہ آپ نے باقی ڈپارٹمنٹ کی طرف دیان دیا اور ہم بلکل مانتے ہیں کہ ایل جی انتظامیہ نے بلکل ریگلاریزیشن کی ہے انجینرنگ محکموں میں لیکن بھیجلی دپارٹمنٹ کے بغیر اور بھیجلی دپارٹمنٹ ایک ایسا واہی دپارٹمنٹ ہے جو کی بلکل تفحالات میں کام کرتا ہے یہ انلائک ادر انجینرنگ دپارٹمنٹ ہمیں دینا بھی ہے لوگوں کو اور وہاں سے لینا بھی ہے دینا بھی ہے پیز بھی لینا ہے اور اپارٹ فرم دیٹ یو نو لاشز ریڈکشن بھی کرنا ہے ہمارے لیے یہ ناممکن سا ہو گیا ہے سو جونئر انجینرز کے بدلے چار سو انجینر جئی ویکنٹ ہے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے جونئر انجینرز کی دو ہزار سولہ سے سات سال ہو گئے کوئی جئیز ریکروٹ نہیں ہو رہا ہے جب ریڈ ریکروٹ نہیں ہو رہے جو بھاکی بچے خوچے جئیز ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے انسٹیڈ اپ اپریشیٹنگ دیم فار ریننگ دا پاور سپلائی سپلائی سموتلی ہاپ آف دا جو سیکسن سپنگ تھا ہے جیز لیول پہ ان کے نام دیے جا رہے ہیں سیکریٹریٹ کو فار ٹیکنگ ایکشن اگرن ایسٹیڈیم سو ہم ایل جی صاحب سے اس کی انٹروینشن ایل جی صاحب کی ہم نے ریپورٹڈلی کل ہم بہت کل سنا ہم نے کہ ایل جی صاحب کو کل پتہ چلا ہے ایک میٹنگ میں اس نے کہا ہے کہ میں ان پاور کے بغیر یہ لوگ کیا کریں گے لیکن ہم ایل جی صاحب سے یہ ہو رہے ہیں ایل جی صاحب رگائیڈنگ پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پلیز ہم آپ کے وساطت سے ایل جی صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپروچ بھی کیا کوشش کی کہ ہم ایل جی صاحب سے ملیں اپنے یہ حال بتائیں ہم ایل جی صاحب کے جو ڈریم ہے ٹوئنٹی فور سیون پاور سپلائی کا ایل جی صاحب کا جو ڈریم ہے ایل جی صاحب کا جو ڈریم ہے شانہ بشانہ ہم اس کے ڈریم کو آگے لے جائیں گے لیکن گورنٹ has to take some practical steps in mitigating our problems thank you